جیسے کی آپ سبھی کو یہاں پر پتا ہے کہ ریڈمی نوٹ سیون نے کافی جبردست دمال مچا دیا ہے مارکٹ میں اور اس کا ایک پرائز بھی کافی زیادہ اچھا رہتا ہے جس کے وجہ سے لوگ بھی اس کو کھری سکتے ہیں اگر اسی کی بات کرے ایپل کی تو ایپل کے ڈیوائس اگر آپ کمپیر کرتے ہو ایک ریڈمی کے فون سے تو آپ کو کافی زیادہ فرق دیتا ہے کیونکہ انڈین مارکٹ میں میڈ رینج کے فون زیادہ تر بکتے ہیں اور اگر آپ ہیوی پرائز کے فون کو د دیمانڈ کافی زیادہ کم رہے تھے کیونکہ یہاں پر میڈل فون زیادہ اچھا رہتا ہے اس کو انسان جو ہے ریپلیس کر سکتا ہے نیا فون لینے کے لیے اسی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو ریڈمی کے کافی جبردہ جبردہ سیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو میلے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ریڈمی نوٹ سیون تو آئی چکا ہے اب جو باری ہے وہ ایٹ کی باری ہے تو ایٹ کے لیے کافی زیادہ لوگوں کے ایکسپیٹیشن بڑھت جا رہے ہیں کہ اب کیسا ہوگا ڈیوائیس کیوکی اگر آپ پہلے کی ڈیوائیس بات کرو گے تو وہ کی پیٹ میں آتے تھے کی پیٹ سے کی پیٹ آئے کی پیٹ سے آپ کا تجسکرین آئے تجسکرین سے اب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کا سکرین جو ہے وہ فول ریشو ہے مطلب ہنڈرے پرسن کریب آجا ہے اس میں کیمرا آپ کو جس طرح کیسے آپ سامسوم کے فون میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان بیل کیمرا رہتا ہے کہ آپ کو پوری فول سکرین کا ریشو مل جاتا ہے ج دوسری کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ایکسپیٹیشن جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب جو ریڈمی نوٹ 8 ہوگا کیونکہ 7 کافی زیادہ زبردست انہوں نے بنایا ہے اس کے کمپیر میں اگر ہم لوگ ریڈمی نوٹ 6 کی بات کریں گے تو اس میں کوئی بھی چنجس نہیں دیکھنے ہوگا ملتے ہیں صرف آپ کو نوج دیکھنے ہوگا ملتے ہیں اور باقی سب سارے سیم فیچر تھے ریڈمی نوٹ 5 کے طرح لیکن ریڈمی نوٹ 7 کے فیچرز کافی زیادہ ڈی کی فون کی ویلیو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اب لوگ جو ہے چینج کرتے رہتے تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہے ریڈمی نوٹ 8 کس طریقے سے ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ یہ کونسپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کرے تو اب لوگوں کی ڈیمائنڈ یہ ہے کہ ان کو فل ریشو فون جو ہے وہ دیکھنے کو ملے جیسے کہ اگر آپ کی سکرین جو ہے وہ فل ریشو ہے اگر فل سکرین جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ اگر سکرین آپ کو فل ریشو ہونا چاہیے اب جو ہے فنگر پرنٹ سے پیچھے کے جگہ اس کو جو ہے ان ڈسپلی فنگر پرنٹ آ گیا ہے تو کافی زیادہ ڈیمائنڈ جو ہے وہ پبلک میں بڑھ چکی ہے کہ پہلے کہاں آپ کو جو ہے فنگر پرنٹ دیکھنے کو ملتا تھا بیگ یا فرنٹ پینل پہ اسی طریقے سے اب جو ہے ان ڈسپلی فنگر پرنٹ کا ٹائم آ چکا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا کافی زیادہ عصہ ہے کہ اگر جو ریڈ می نوٹ ایٹ آئے اس میں کافی جبردست فیچر ہو جس میں آپ فورٹ نائٹ پب جی یہ سب جیسے گیم جو ہے آرام سے کھیل سکو بینہ لیگ ہوئے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ می نوٹ 7 ہو یا ریال می 3 پرو ہو دونوں میں مکھن چلتا ہے پب جی وغیرہ گیم بھی تو یہاں پہ ڈیمائنڈ بھی کافی زیادہ آگے بڑھتے جاری ہے اور آپ ایک اور ٹائم آ گیا ہے کہ یہاں پہ جب 5G کو انڈیا میں لانچ ہو سکتا ہے اب یہ کب لانچ ہوتا ہے اب یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو ابھی اس کی ٹیسٹنگ جو ہے ہر جگہ چل رہی ہے انڈیا میں کب ٹیسٹنگ ہوگی اس کی ابھی کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے باقی یہاں پہ 5G کا سپورٹ چانے کے لیے آپ کا سناپ ڈرائنڈ کافی زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے 845 کے اوپر ہونا چاہیے اس کے منیمم والا جو ہے ابھی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے تو اسی کو ذریعہ آپ کا فون جو ہے کافی زیادہ اپگریٹ مانگتا ہے اور یہاں پہ جو ہے اب ٹیکنالوجی اگر چینج ہوگی تو آپ کو دوسرا ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے آپ کو فرون بھی اپگریٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ریڈ می نوٹ 8 کی تو یہاں پہ آپ کو جو فیچر دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ فیل اسکرین ریشو کا اسکرین آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے پاپ اپ کیمرہ ہو سکتا ہے اسی ساتھ ساتھ یہاں پہ ان ڈسپلی فنگرپرینٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم لوگ 5G کا سپورٹ کی بات کریں اگر انڈیا میں 5G لانچ ہوتا ہے تو پھر ان کو سنیپ ڈریکن یا اس کا پروسیسر جو ہے ہیوی رکھنا پڑے گا ورنہ فون جو ہے سپورٹ نہیں کرتا ہے یہ سبی کو پتا ہے تو ظاہر تھی بات ہے اگر 5G کا سپورٹ آتا ہے تو فون کے پرائز بھی بڑھ سکتے کیونکہ اس میں سنیپ ڈریکن کا سپورٹ بھی کافی زیادہ تگڑا دینے کو پڑھ سکتا ہے اسی کو یہاں پہ دیکھتے ہوئے اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پہ ان ڈسپلی فنگرپرینٹ بھی کافی زیادہ انپورٹن ہو گیا ہے لوگوں کے بیچ میں کافی زیادہ کریز ہے کی سکرین پہ آپ کا فنگرپرینٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس سے آپ نے ایک بٹن کلک کیا آرام سے آپ کا سکرین اوپن ہو گئی تو یہاں پہ کافی زیادہ چینجز آ رہے اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو آپ کو کیمرے کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی یہاں پہ بڑھتی چلی جاری گئے اگر ہم لوگ یہاں پہ کیمرے کی بات کریں تو یہاں پہ فرنٹ کیمرہ جو ہے آپ پانچ میگا پکسل دو میگا پکسل کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگوں کو یہی پر کمپیر کرتے ہیں یہی پرانے ٹائم کے فون سے آج سے پانچ سے دس سال پرانے فون کے تو یہی فون کی قیمت کم سے کم ساٹھ اٹھ لاکھ روپے پہنچ جاتی جسے آپ سے آج کی ڈیوائیس بارہ سے تیرہ ہزار میں ملتے ہیں لیکن یہاں پہ شومی لوگ نے کافی زیادہ ٹک کر دیتے ہوئے پرائس کو کافی جبردست کر دیا ہے اس سے کافی زیادہ مارکٹ میں اثر پہنچا ہے اسے کو یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ فیچرز کافی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ اب جو گیم سا آنے لگے ہیں وہ کافی زیادہ ہائی جی بی کی ہوتے ہیں ہائی گرافک کی ہوتے ہیں تو یہاں پہ پبلک کو پبلک جو ہے ہمیشہ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہائی گرافک والے فون جو ہے ان کو دیکھنے کو مل جائے مارکٹ میں تو یہاں پہ دیکھتے ہوئے جو ہے آپ کا جو ہے فون جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس ہیار ہو سکتا ہے ریڈ می نوٹ ایٹ لیکن یہاں پہ جو فیچرز فغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کافی زیادہ جبردست آپ کو فیچرز دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کمپیٹیشن کافی زیادہ تف چلا ہے مارکٹ میں اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے فون کی تو یہاں پہ آپ کو ریڈ می نوٹ ایٹ میں جو ہے اچھے خاصے فیسر دیکھنے کو مل سکتے ہیں آئیر بلاسٹر تو آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اسی ایک ساتھ ہے یہاں پہ فرنٹ میں آپ کو پچیس میگا پکسل کیمرہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی طرح ہم لوگ پیچھے کی بات کریں تو یہاں پہ فورٹی ایڈ میگا پکسل کیمرہ تو آئی چکا ہے تو نیکس بھی شاید ہو سکتا ہے فورٹی ایڈ یا سکٹی فور پلس بھی جا سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موبائل پہ کہ وہ کتنا سپورٹی بناتے ہو کتنا ہائی کوالیٹی کے فون جو ہے بن سکتے ہیں آپ کی بات مارکٹ میں تو یہاں پہ دیکھتے ہوئے آپ کو پیچھے کا جو پینل ملتا ہے وہ ہمیشہ کی طرح گلاس ملتا ہے اسی طرح نئے نئے فیچر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ تھا ایک تو کونسپٹ کی کس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کا ریڈ می نوٹ 8 اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کریئے گا چینل پر نیو ہے تو سسکرائب ہو جائے گا تو نیکس ویڈے تب تک کے لئے بھائیں